بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ غازی ہے میں ہومیوپیتھے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے آئی بی ایس جس کو ہم ایریٹیبل باول سنڈروم بھی کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی بی ایس ہوتا کیا ہے اس کی کیا کیا مین سائنن سیمٹمز ہو سکتی ہیں کیا کیا اس کے مین کاؤزز ہمارے پاس ہوتے ہیں اور اگر آپ کو آئی بی ایس کا ایشو ہے تو آپ کون کون سے پری کاؤسری میرز کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک مینجمنٹ ٹکنیک کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ یوز کر لیں تو آپ کا آئی بی ایس کا مسئلہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اور میں آپ کو آئی بی ایس کے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے شروع کرتا ہوں آئی بی ایس سے آئی بی ایس کے بارے میں مجھے سب سے پہلے تقریباً کوئی ایک سال پہلے پتا چلا کہ اس نام سے بھی ہمارے پاس کوئی سنڈروم یا ڈیس آرڈر ہمارے پاس ہوتا ہے میرے پاس ایک فیمل پیشنٹ آئی تھی انہوں نے کمپلین کی کہ ان کو کافی زیادہ پچھلے کچھ سالوں سے لوز موشن ہے تو میں نے ان کے سائنن سیمٹمز لیے ان کی مکمل ہسٹری وغیرہ لی اور میں ان کو ابھی میڈیسن پریسکرائب کرنا ہی لگا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو صبح سے کافی زیادہ کونسٹیپیشن ہے انہوں نے دو تین دفعہ میرے ساتھ یہ مجھے بتایا کہ کبھی انہوں نے کہا کہ ان کو کافی زیادہ لوز موشن ہے پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو کافی زیادہ کونسٹیپیشن ہے شروع میں تو میں تھوڑا سا افینسیو ہوا کہ آپ کبھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کونسٹیپیشن ہے کبھی کہہ رہی ہیں کہ کافی زیادہ لوس موشن ہے تو میں آپ کا ٹریٹمنٹ کس کے اکارڈنگ کروں تو پھر انہوں نے مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ان کو خود سمجھ نہیں آرہی مطلب صبح ٹائم اگر ان کو لوس موشن لگے ہیں تو شام ٹائم اچانک ان کو کافی شدید قسم کی کونسٹیپیشن ہو گئی ہے اور یہ کافی سارے سالوں سے ان کو ایشو چال رہا ہے پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی سٹڈی کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ہمارے پاس ایریٹیبل باول سنڈروم ہوتا ہے جس کے اندر یہ سائنل سیمٹمز ہمارے پاس آتے ہیں تو اس سنڈروم کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ میں نے کی اور اس ریسرچ کرنے کے بعد آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو آئی بی ایس ہوتا کیا ہے ہمارے پاس ایریٹیبل باول سنڈروم ایریٹیبل مطلب چھڑ چھڑا پن اس کے اندر پیشنٹ جو ہے کافی زیادہ چھڑ چھڑا محسوس ہوتا ہے اور باول مطلب کہ ریلیٹیڈ ٹو آور لارج انٹیسٹائن اور سنڈروم مطلب کہ ایٹیز ایک کولیکشن آف ڈیزیز یعنی یہ ایک سے زیادہ ڈیزیز اس کے اندر ہمارے پاس دیکھی جاتی ہیں اب ہمارے پاس جو ہماری لارج انٹیسٹائن ہوتی ہے اس کے اندر ایک مومنٹ ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہے سپرنگ لائک مومنٹ ہوتی ہے جس کو ہم پیرسٹالٹک مومنٹ کہتے ہیں یہ بلکل سین اس طرح کی مومنٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس آئیسو فیگس کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے اب آئی بی ایس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو لارج انٹیسٹائن ہے وہ کافی زیادہ سینسٹیف ہو جاتی ہے یعنی کبھی جو ہے وہ کافی زیادہ لوز موشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی کافی زیادہ کونسٹیپیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو پیرسٹالٹک مومنٹ ہے یہ ہمارے پاس ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اب میں آپ کو اس کے سائنن سیمٹمز کے بارے میں بتاؤں گا سائنن سیمٹمز وہی تین جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیشنٹ کبھی کمبلین کرتا ہے کافی زیادہ کونسٹیپیشن ہے کبھی کہتا ہے کافی زیادہ لوز موشن ہے اور اس کے ساتھ بلوٹنگ کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے پیشنٹ میں اور پیشنٹ کبھی کمبلین کرتا ہے کہ اس کو کافی زیادہ شدید قسم کا پیٹ میں درد ہے اب آپ کو اس کی مین کاؤزز کے بارے میں بتاؤں گا ابھی تک آئی بی ایس کی ہمارے پاس کوئی کاؤز جو ہے unknown ہے ہمارے پاس یعنی اس کی کاؤز ہمارے پاس known نہیں ہے ابھی تک کافی زیادہ ریسرچز میں نے سٹیڈی کی ہے اس کے کچھ تھیوریز ہیں ہمارے پاس جو کہ اس کی کاؤز جس کی وجہ سے ہمیں پتا جال سکتی ہے سب سے پہلے جو نائنٹی پرسنٹ میں نے دیکھی ہے پیشنٹ کے اندر وہ ہمارے پاس جو اپلیکی بل ہے وہ ہے ہمارے پاس سٹریس تھیوری یعنی جو پیشنٹ کافی زیادہ سٹریس لیتے ہیں ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ آئی بی ایس جو ہے کافی زیادہ پریولینڈ ہے ہمارا جو لارج انٹسٹائن کے جو لارج انٹسٹائن ہے اس کے اندر سمودھ مسلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری پیرسٹالٹک مومنٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں یہ پوری جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہمارے آٹونومیس نروس سسٹم کے انڈر آتے ہیں ہمارا برین اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اگر ہم کافی زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو ہمارا آئی بی ایس اس کی وجہ سے ٹرگر ہو جاتا ہے اور میں نے کافی زیادہ اپنے ریلیٹیوز کے اندر اور فرینڈز کے اندر اور کافی زیادہ پیشنٹ کے اندر بھی یہ دیکھا ہے کہ جو سٹریس کافی زیادہ لیتے ہیں ان کے اندر آئی بی ایس کا ایشو کافی زیادہ رہتا ہے تو یہ ایک مین کاؤز ہمارے پاس سٹریس تھیوری آ جاتی ہے دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کافی زیادہ اس کے اندر ہمارے پاس پوسٹ انفیکشن تھیوری آ جاتی ہے یعنی اگر آپ کو پچھلے کچھ دنوں کے اندر یا کچھ ٹائم پیریڈ کے اندر کافی زیادہ لوز موشن رہے ہیں یا آپ کو کوئی بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن ہو گئی یا سٹرمک کی یا انٹسٹائن کی تو اس کے اندر بھی انفیکشن ختم ہونے کے بعد آپ کا آئی بی ایس جو ہے وہ ٹرگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی لارج انٹسٹائن انفنجائی یا بیکٹیریل کی وجہ سے سینسٹیو ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ مین کاؤزز تھی آئی بی ایس کی تو اب میں آپ کو کچھ پریکوشنری میرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو آئی بی ایس ہے اور تو آپ ان کو یوز کر کے ان سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہی جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ نے سٹریس نہیں لینا اس کے بعد آپ نے جو ہے سلیپ اپنی بہتر کرنی ہے آپ نے رات کو جلدی سو جانا ہے اور صبح آپ نے جلدی اٹھ جانا ہے اور آپ نے جو سلیپ ہے آپ کی جو وہ بلکل ٹھیک ہو اردگرد آپ کی کسی قسم کا شور نہ ہو اس کے بعد آپ نے اپنے چیک کرنا ہے کہ آپ اگر کوئی فوڈ انٹیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آئی بی ایس ٹرگر ہو رہا ہے تو آپ نے ایڈینٹیفہ کرنا ہے وہ فوڈ کونسا ہے جو کہ کھانے کے بعد آپ کو آئی بی ایس جو ہے زیادہ ٹرگر ہوئے تو آپ نے اس کو جو ہے آوائیڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تر میٹ وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے کہ اگر آپ کو آئی بی ایس ہے اور اپنی ڈائیٹ کے اندر فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کر دیں اب آپ کو ایک میڈیمنٹ ٹکنیک کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو آئی بی ایس ہے آپ اس کو یوز کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا آئی بی ایس کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے جو سب سے پہلی میڈیمنٹ ٹکنیک ہے وہ ہمارے پاس مائنڈ فولنس میڈیکیشن ہے یعنی کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس رکھنا ہے آپ نے کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی کسی قسم کا سوچو بیچار جو ہے نیگٹیو قسم کا آپ نے نہیں کرنا پوزیٹیو چیزیں کو آپ نے سوچنا ہے اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس ٹکنیک آتی ہے وہ ہے یوگا آپ نے یوگا کرنا ہے یوگا سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلس ہیں سموت مسلس ہیں یا ہمارا جو اڈومین ہے وہ سٹریچ ہوتا ہے اور اس سے جو ہے ہمارا جو باول کا جو سسٹم ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یوگا کرنے سے ہمارا جو ہے مائنڈ جو ہے وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک کافی زیادہ لیٹس ٹکنیک میں نے سٹڈی کی تھی اور میں نے اپنی گریجویشن میں بھی یوز کی تھی وہ ہے کاغنیٹیو بیہیورل تھرپی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سائکولوجسٹ سے ڈیل کرتے ہیں یا اس کے اندر ایک one to one کا سیشن ہوتا ہے آپ کے پاس اس کے اندر بیہیورل تھرپی کی جاتی ہے ایک کاغنیٹیو اپروچ ہے کہ آپ کسی سائکولوجسٹ سے سیشن لیتے ہیں آپ نے جو سٹریس فول ایونٹس ہیں یا سٹریس آپ لے رہے ہیں اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ نے کافی زیادہ ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے مورننگ بواک جو ہے وہ کرنی ہے کم از کم آدھا سے ایک گھنٹہ اس کے بعد آپ نے کچھ ریلیکسیشن ٹیکنیک کا یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز آ سکتی ہیں جس کے اندر آپ نے ناک سے انہیل کرنا ہے اور تھرٹی سیکنڈ تک آپ نے ہولڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ماؤت کے ساتھ ایکزیل کرنا ہے تو یہ کچھ میریجمنٹ ٹیکنیکس تھی کہ ان کو اگر آپ یوز کر لیں تو آپ کا آئی بی ایس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور آگے سے بھی ٹرگر نہیں ہوا کرے گا اب میں آپ کو اس کے ہومی بیتر ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے اچھی میڈیسن جو میں نے پیشنٹ کے اندر دیکھیں ہیں اور اس کے کافی زیادہ اچھے ریزرٹس بھی دیکھیں ہیں وہ ہے ناکس ومی کا تھرٹی اس کے اندر جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہمارے پاس آفیس ورکرز آتے ہیں جو کہ زیادہ تر کام نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں اپنی چیئر کے اوپر آفیس ورکرز ہیں یعنی بینکرز وغیرہ ہیں اور ایکسرسائز وغیرہ بلکل نہیں کرتے اور اس کے اندر آئی بی ایس کے تینوں کے تین سمٹم ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے اندر پیٹ کے اندر کافی زیادہ درد ہوتا ہے تو اگر یہ تین سمٹمز آپ کے اندر ہیں تو آپ ناکس ومی کا تھرٹی کا یوز کر سکتے ہیں اس کا یوز آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے دو روپس ایک گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ اس کے آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اچھی میڈیسن جو ہے وہ ہے لائیکوپوڈیم تھرٹی اس کے اندر آئی بی ایس کے وہی تین سمٹمز آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کافی زیادہ گیس رہتی ہے تو آپ لائیکوپوڈیم تھرٹی کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کونسٹی پیشن کے جو اپیسوڈز ہیں وہ زیادہ ہے تو آپ نے لائیکوپوڈیم کو یوز کرنا ہے تھرٹی پوٹینسی کے اندر اس کے اندر اس کا یوز اگر آپ دیکھا جائے تو وہ بھی دو روپس آپ نے ایک گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پیٹ میں کافی زیادہ درد رہتا ہے تو آپ کولو سینٹس تھرٹی کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بھی آپ نے دو روپس ایک گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ یوز کرنے ہیں اور اگر آپ کو کافی زیادہ لوس موشن رہ رہے ہیں تو آپ پوڈیم تھرٹی کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بھی آپ نے دو روپس ایک گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ یوز کرنے ہیں اس کے بعد ایک مدھر ٹینچر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ایگلے فولیا کے مدھر ٹینچر کے اندر اس کے آپ نے پندرہ ڈروپس ایک گھنڈ پانی میں دن میں تین دفعہ یوز کرنے ہیں یہ اگر آپ کو آئی بی ایس ہے اور تینوں سمٹمز آپ کے اندر ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہائیڈرسٹس کین مدھر ٹینچر کا آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی میں نے بہت اچھا ریزرٹ دیکھا ہے اس کے اندر آئی بی ایس کے تینوں سمٹمز ہمارے پاس آجتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو گیسٹرائٹس کا ایشو ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کو سٹمک کا السر تک سٹیج پہنچ چکی ہے تو آپ ہائیڈرسٹر سکین کا یوز لازمی کریں اس سے آپ کا آئی بی ایس کا مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ریکویج کمپنی کے آر نمبر فائب آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آئی بی ایس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے جو ہے آپ پندرہ ٹاپس ایک گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک کافی زیادہ ریر ہمارے پاس میڈیسن ہے جو کہ تھروم بیڈیم ہے یہ ہمارے پاس انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے اور اگر ہمارے جو لارج انٹسٹائن یا سٹومی کے اندر پیراسائٹس ہیں تو یہ ان کو کل کرنے میں مدد کرتی ہے اور ہماری ڈیجیسن کو امپروف کرتی ہیں اور اگر آپ کو ایچ پائلوری پوزیٹیو ہے تو یہ اس کو بھی نیگٹیو کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہ تین من ڈیزیزز میں ہمارے پاس کام کرتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس الچریٹیو کولائٹس آ جاتا ہے ایمیبوائیڈ ڈیسنٹری آ جاتی ہے اور آئی بی ایس آ جاتا ہے ان تین ڈیزیزز کے اندر اس کا بہت اچھا ریزرٹ میں نے دیکھا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 30CH پوٹنسی کے اندر یوز کرنا ہے دو ڈرابز ایک ہونٹ پانے میں دن میں تین دفعہ تو یہ ساری میڈیسنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو آپ اپنے سائنن سیمٹمز کے اندر آپ کو جو رمڈی آپ کو جو میچ ہو رہی ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ یہ میڈیکیشن اور جو آپ کو مینجمنٹ ٹیکنیکس اور پریکوشنی میئرز بتائیں ہیں اگر آپ ان کو یوز کر لیں تو آپ کا آئی بی ایس کا مسئلہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تھانکیو ویڈیو مچ اور اسلام علیکم